نمازکر دوستو میں بائیک مکینک ستہ دیو نساد اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنایا ہوں جو کی کافی اچھا ہے اور کافی اچھی جانگاری ہے اس ویڈیو میں تو بائیک میں چلیے دیکھتے ہیں کیا فالٹ ہے کیا پرابلم ہے جو بائیک ایسی دکت کر رہی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو یہ ویڈیو سے کچھ جاننے سیکھنے کو آپ کو ملے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیے گا اور دوستو شیر جرور کیجئے گا کیا آپ پتہ کس مکینک کو یا پھر کوئی بچہ سیکھ رہا ہو اسے کیسے اور کہاں کام آ جائے تو یہ جرور سوچ کر شیر کیجئے گا تاکہ کسی بچے کو یا کوئی مکینک کو ایسی پرابلم میں فنسا ہو تو اس ویڈیو دیکھ کر جو پرابلم میں اسے سلیوشن نکال سکے تو پلیز شیر جرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے بائک میں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے بجاج کی پلسر 150 اس دی میں آتا ہے یہ پلسر 150 اس دی میں سنگل ڈس میں آتا ہے آگے فرنٹ میں آپ کو ڈس بریک ملے گا پیچھے ڈرم بریک ملے گا تو یہ بی ایس سکس بائک ہے پلسر 150 تو اس کا جو ایسیو ہے اسیو کو ریفریس کرنا ہے فلس کرنا ہے مطلب کی فلس ایسیو کرنا ہے تو فلس کیوں کیا جاتا ہے جیسے کی کمپنی کی طرف سے یادی ایسیو میں اپ ڈیٹ آتا ہے تو بھی ایسیو کو فلس کرنا ہوتا ہے گاڑی میں کوئی کوڈ آئے گا تو بھی ایسیو کو فلس کرنا ہوگا تو کافی ساری باتیں ہیں کافی میں کوئی کوڈ آتا ہے تو بھی ایسیو کو فلس کر کے چیک کرنا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے بیٹری کو چیک کریں گے تو بیٹری کے ٹرمینل کو چیک کریں گے 13.0403 آ رہا ہے تو مطلب کہ بیٹری ہمارا کمپلیٹ چارج ہے تو ملٹی میٹر میں ڈی سی بیس پہ سیٹ کریں گے ملٹی میٹر میں ڈی سی بیس پہ بولٹیج سیٹ کرنے بعد بیٹری کو چپ کر چک کریں گے بیٹری کا جو لال والا ٹرمینل ہے اس کو لال والے پہ لگائیں گے کالا والا مائنس پہ لگائیں گے تو بیٹری ہمارا کمپلیٹ چارج ہے تیرے پوائنٹ کچھ دکھا رہا ہے اس کے بعد جو ڈیل سی کپلر ہے اسے کنیکٹ کریں گے جو ہمارا یہ بجاج کی جو بوش ٹول ہوتی ہے اس کی مدد سے کنیکٹ کرنے کے بعد اگنیشن کو آن کریں گے اب اگنیشن آن کرنے کے بعد جو ہمارا بوش ٹول ہے وہ آن ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں بوش لکھا ہوا رہا ہے یہاں پہ انٹر پریس کریں گے یہاں وائیکل ڈیگنوزز پہ انٹر کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موڈل سیلیکٹ کریں گے آپ کا کون سا موڈل ہے موڈل چچیس نمبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انٹر دبائیں گے اس کے بعد اس پورٹ پہ جائیں گے اس پورٹ پہ جانے کے بعد موڈل یہاں پہ کون سا گاڑی ہے ہمارا پلسر ایک سو پچاس ٹیڈی کین ویڈی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلسر کین ویڈی دکھا رہا ہے تو یہاں پہ انٹر پریس کریں گے پھر یہاں यह پہ ی او می سے پر جائیں گے ہم یمیس پہ جانے کے بعد یہاں پہ волیس جسور پہ جائیں گے ہمیں انٹر दوائیں گے اس کے بعدuvoڈ چБ upholds کر لیں گے یہاں پہ چیس نمبر اوٹھاتا ہے جہاں پہ چول نمبر دیکھ کر کون فارم کر لیں کہ ہمارا چیس نمبر کمپلیٹ یہی ہے ایک بار کنفرم کرنے کے بعد پھر انٹر دبائیں گے تو چیچس نمبر کمپلیٹ ہے پھر انٹر دبانے کے بعد یہاں پہ آئیں گے کانٹینیو سیشن پہ پھر انٹر دبائیں گے یہاں پہ فائل نارٹ فاؤنڈ دکھا رہا ہے تو پھر یہاں سے جو ہمارا ڈیل سی کپلر ہے اسے ڈس کنیکٹ کریں گے اگنیشن کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ ڈیل سی کپلر سے ڈیل سی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا لنک کنیکٹر تو یہاں سے ڈس کنیکٹ کر کے سیشٹم پہ آئیں گے جو ہمارا لیکٹ آف یا کمپیوٹر ہے سیشٹم پہ سیشٹم میں ایک ایپس ہوتا ہے اپلیکیشن جس کا نام ہوتا ہے باش نام سے آتا ہے باش ٹول نام سے تو یہاں پہ کنیکٹ کریں گے ہمارا لیکٹ آف سے سیشٹم سے کنیکٹ کرنے کے بعد ایک ہمارا ڈاٹا ملدہ ہے کیبل تو کیبل کی مدد سے جو ہمارا باش ٹول ہے اسے کنیکٹ کریں گے سیشٹم میں تو یہاں پہ کنیکٹ ہو گیا ہے ہمارا دیکھیں بجاج باش نام لکھ کے آ رہا ہے تو یہاں پہ کنیکٹ کریں گے جو ہمارا باش ٹول ہے یہاں پہ وائیکر لیکن واسیز دکھا رہا ہے اسے چھوڑیں گے سیشٹم سیٹ اپ پہ آئیں گے اب یہاں پہ سب سے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے نیچے والا option پہ click کریں گے اور یہاں پہ جو system ہے اس میں ایک application ہے اسے boss بجاز نام سے ہے اسے کھولیں گے یہاں پہ connect کا option آئے گا connect پہ click کریں گے سب سے پہلے آپ کو no کرنا ہے پھر اس کے بعد yes کرنا ہے اب پھر یہاں پہ جو ہمارا dealer ان کے پاس ایک code آتا ہے mobile پہ dealer کے پاس code آتا ہے تو اس code کو آپ کو اس میں ڈالنا ہے تو چلیے ڈال لیتے ہیں جو code ہے تو code ڈالنے کے بعد پھر یہاں پہ go پہ click کریں گے پھر یہاں پہ اپسن آئے گا تو سب سے نیچے والا جو ہے یہ pulser 150 کر کے اس پہ click کرنا ہے تو yes پہ دابنا ہے یہاں پہ تو yes پہ click کریں گے جو ہمارا file ہے وہ boss tool میں download ہو رہا ہے تو کچھ سمیہ لگے گا لگوگ ایک یا دو منٹ کا تو یہاں پہ ہو جائے گا جدی آپ کا network faster ہے تو جلدی ہو جائے گا network slow ہے تو تھوڑا سمیہ لگے گا تو جو ہمارا boss tool کا application ہے وہ file ہے وہ file جو ہمارا boss tool ہے اس میں آ جائے گا تو یہاں پہ application download ہونے کے بعد پھر بائک کے پاس چلیں گے تو یہاں پہ ok click کر لیں گے یہاں پہ close کر دیں گے تو complete جو ہمارا file ہے اس میں download ہو گیا اب یہاں سے disconnect کریں گے سسٹم سے اور چلیں گے بائک کے پاس اور بائک کے پاس آنے کے بعد جو ہمارا obd ہے اسے connect کریں گے تو obd سے boss tool کو connect کریں گے دوبارہ تو یہاں پہ connect کر لیں گے connect کرنے کے بعد ignition کو on کریں گے ignition کو on کرنے کے بعد جو ہمارا boss tool ہے on ہو جائے گا on ہونے کے بعد جیسے جیسے پرکریہ تھی flash issue تک جانے کا وہاں تک جائیں گے inter دوائیں گے یہاں پہ انٹر دبانے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بائکل diagnosis یہاں پہ model select کر لیں گے 2022 اس کے بعد اسپورٹ پہ جائیں گے 125 کے بعد جیتنی بھی گاڑی ہیں وہ اسپورٹ میں آتی ہیں 125 سے نیچے جیتنی گاڑی ہیں اسپورٹ میں نہیں آتی ہیں تو اسپورٹ میں click کرنے بعد یہاں پہ گاڑی کا نام اور جو model ہو select کریں گے یہاں پہ EMS پہ جائیں گے پھر یہاں پہ flash issue پہ جائیں گے flash issue پہ جانے کے بعد یہاں پہ chassis number confirm کر لیں گے تو یہاں پہ chassis number confirm کرنے کے بعد انٹر دبائیں گے پھر continue session پہ جائیں گے continue session دابنے کے بعد یہاں پہ no yes داب رہا ہے تو issue کو flash کرنا تو yes پہ دائیں گے اور yes پہ دانے کے بعد انٹر دبائیں گے تو کچھ اس پرکار سے ہمارا جو issue ہے flash ہوگا تو یہ system میں لگ گیا ہے flash کا پرکریہ چالو ہے اس میں کچھ ٹائم لگتے ہیں لگ بگ دو سے تین منٹ تک پانچ منٹ تک لگ سکتے ہیں تو یہ issue flash کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی جان لیجے بائک میں کوئی دیکھت آرہا بیسے کوئی مطلب کوڈ آپ کا جو بائک کا جو مال فنسن لائٹ جل لائیے کوئی کوڈ ہے کوئی ریج آرہا تو اس کے لئے کبھی کبھی flash issue کرنا پڑتا ہے یا کبھی update آتا تو اس کے لئے flash issue کرنا پڑتا ہے جیسے phone میں آپ update آتا ہے تو update آنے پھر آپ کو نیا version میں phone کو چالو کرنے کے لئے update کرنا پڑتا ہے ٹھیک اسی پرکار جو ہمارا issue ہے اسی نیا version میں چالو کرنے کے لئے issue کو flash کرا جاتا ہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سمیہ لگتا ہے اس میں working mode ہے flash ہونے کے لئے تو ویڈیو کافی مطلب منتھ لگتا ہے بنانے میں پھر سوٹ کرنے میں اس کے بعد ریٹنگ کرنے ریٹنگ بات thumbnail وغیرہ مطلب دنیا بھر کے جھام تام سے لے کر مطلب download ہونے تک بہت ساری منتھ لگتی ہے تو یہ سوچ کر آپ ویڈیو کو لائک کر دیجے گا ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیجے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں issue flash ایسے ہی کرا جاتا ہے تو issue میں جو بھی دکت ہے جو بھی مطلب flash ہو جانے کے بعد جو بھی problem ہے وہ پوری طرح سے نکل جاتا ہے یا issue نیا ورزن میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو جو بھویش میں آنے والی جو دکت ہیں وہ پوری طرح سماؤ ہو جاتی ہیں سٹارٹ ہونے باد فرس کلاس چل موشن میں آجاتا ہے تو issue کا بہت اہم رول ہوتا ہے اس میں بائک میں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں پروسیسنگ میں آگیا اور ہمارا issue ہے جو پوری طرح سے complete successful ہو گیا تو flash success ہو گیا یہاں پر انٹر دبا لیں گے اس اگنیشن کو ایک بار آف کریں گے پھنا دوبارہ یہاں پہ اویڈی کو ڈس کنیکٹ کر لیں گے پھر اگنیشن کو آن کریں گے آن کرنے بعد بائک کو سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انجن سٹارٹ ہے فلال آپ کو آج نہیں آرہا رہا کیونکہ میں بائد میں آئی سوبر کر رہا ہوں تو اس سمیت انجن سٹارٹ رپی ام آپ دیکھ سکتے رپی ام کا خوٹی جو ہے اوپر اوٹھ رہا تھا جب اس لیٹر لیں گے تو باقی کمپلیٹ فلیس ہو گیا ہے اب جو ہمارا بوش ٹول ہے اس کو سے کنیکٹ کرنے بعد نولیج مین کی فرکریہ ہوتی ہے جس میں جو ہمارا فائل ڈاؤن لوڈ ہوا تھا بوش ٹول میں اس کو یہ س ڈیلیٹ کریں گے کیونکہ یہ چیچیس نمبر جو بھی سپورٹ کرتا ہے دوسرا بائی کر رہے ہیں فلیس تو وہاں پہ چیچیس کریں پہلے سیسٹم سیٹ اپ جا کر اور جو ہمارا بوش ٹول ہے اس کو سیسٹم سے سب سے لاشت والا آپ سن تو یہ پہ انٹر دبائیں گے اور ہمارا جو بوش ٹول ہے وہ سیسٹم سے کنیکٹ ہوگا اب کنیکٹ ہونے کے باد سیسٹم کو آن سیسٹم میں جو اپلیکیشن ہے اسے کھولیں گے کھولنے کے بعد یہاں سی کنیکٹ پہ کلک کریں گے کچھ اس پرکار سے انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب یہاں سے نو پہ دابیں گے پھر دوبارہ یس پہ یس پہ کلک کرنے کے باد جو آپ سن آتا سب سے نیچے ہری کلر کا دو تیر ہے نیچے ہری کلر کلر نیچے دکھا رہا ہے وہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں نالیج منٹ کی پرکریا ہو گئی سکسیس فل ہوگا یو کلک کر دیں گے تو بس یہ تھا اس ویڈیو میں اسی طرح سے جو ہمارے فلیس جرور بتائیے گا اور ساتھ میں آپ کو بہت کچھ سیکھ بھی ملا ہو تو لائک کر دیجئے گا ساتھ میں چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا دوستو شیئر جرور کیجئے گا کیا پتا کس بچے کو کس مکینک کو اس مکینک لائن میں کام آ جائے تو یہ سوچ